موجودہ نظام پر شہری کھل کا تنقید کر رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ موجودہ نظام میں عوام کے مسائل حل نہیں ہو پا رہے تمام سیاستدانوں کو چاہیے کہ وہ مل بیٹھے اور فیصلہ کریں کہ آیا وہ کون سا نظام ہو جس سے عوام کے مسائل حل ہو سکے رجحانسی ہمارے نمائندے دلپکار علی بھٹی نے ایک ریپورٹ تیار کی ہے اور اس ریپورٹ میں عوام کی رائے ہے آئیے وہ دیکھ لیتے ہیں سیاسی نظام عوام کے مسائل حل کر پائے گا غربت افلاس مہنگائی اور بے روزگاری ختم ہو پائے گی کیا عوام موجودہ نظام سے کتنا مطمئن ہے یا اس نظام میں بہتری چاہتے ہیں رجحان کے لوگوں سے جانتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان کے اندر جمہوری نظام اور صدارتی نظام بلکل ناکام ہو چکا ہے تئی سالوں سے ہم اس نظام کے تحت چل رہے ہیں یہ نظام ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا تو اس سلسلے میں پاکستان کے اندر اسلامی نظام قائم ہونا جائے جمہوری نظام اور صدارتی نظام اس ملک میں فیل ہو چکا ہے اس ملک میں اب اسلامی نظام کی ضرورت ہے جس میں غریب کو سہولت ملنی چاہیے غریب کا چولا چلنا چاہیے ایسا نظام ہو حکومت کو چاہیے کہ غریب کو زیادہ زیادہ ریلیف دے ہم ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں جمہوریت کی ہو اور اسلامی نظام بھی ہو تاکہ غریب کا بھی اس میں پورا پورا حق ہو اور اس میں غربت بھی کم ہو حکومت سے گزارش ہے کہ اشیاء خردنوش عوام کو سستی دے آٹا چینی دالیں وغیرہ ہونا پاکستان میں اسلامی نظام چاہیے یا پھر صدارتی نظام ڈریکٹ جو بنے اس سے کافی مسائل حل ہو جائیں گے عوام کے پاکستان کا جمہوری نظام ہے یہ سالہ سال سے چل رہا ہے اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ غریب کو انصاف ملتا نہیں ہے اور امیر کو فوری انصاف مل جاتا ہے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاظ دیا جائے کیونکہ پاکستان کی بنیاد ہی قلمہ طیب اللہ 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 کی بنیاد پر رکھا گیا تھا عوام کا رد عمل آپ نے جانا عوام یہ چاہتی ہے کہ ملک میں ایسا نظام ہو جو بغیر کسی دباؤ یا بلیک میلنگ کے ملک کو ترقی پہنچا سکے اور عوام کے مسائل حل کر سکے